سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیلیس اپلوڈز فرم ار چینل اور وہاں پر جو کچھ پروسیڈنگ ہوئی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا رانہ تاریخ چونکہ آپ نے اس پوری پروسیڈنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل عمران خان کے وقیل بابر آوان کے سبس دلائل جاری ہیں انہوں نے دلائل دیتا ہوئے کہا کہ بابر آوان کا کہنا تھا کہ سکاری پروسیڈنگ کو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے میرے موقع الیکشن کمیشن میں موجود آئے ایلیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی میرے موقع پیش ہوتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو آدار کو نصفر بنانے کے لیے تحریک انصاف نے اپنا کردار آدھا کیا ہے انتخابی اصلاحات میں بھی تحریک انصاف نے اپنا قلیدی کردار آدھا کیا ہے انہوں نے کہا کہ بابر آوان نے یہ بھی کہا کہ جنان کھان اداروں کے احترام کے حوالے سے کئی ثبوت انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ اداروں کا کس خط تک احترام کرتے ہیں بابر ایوان کی الیکشن کمیشن سے سنان خان کا تحوین عدالت قید کی ترخواہ کی ہوئی ہے وہ خارج کرنے کی تضاعتی گئی ہے ممبر الیکشن کمیشن اتشار قیشن اتوال کیا کہ کیا آپ غیر مشروع مانگ رہے ہیں ہم اس پر بابر ایوان کا کہنا تھا کہ ہم اس پر جواب جمع کرواتے تھے ہیں کیا تحوین امید الفاظ کی واپس لیے جاتے تھے ہیں چیف الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے اور اس پر بابر ایوان کا کہنا ہے اس سے قبل عدالت کے اس طرح کی قیشن پر کاروائی وہ ختم ختم کی ہیں بابر ایوان کی طرف سے خیبر ختم ہوا کے چیف چشک کے ایک تیتے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس طرح سے معاملات نظر کھانے کی دکھاتوں میں پیش کیا جاتے ہیں اس طرح یہ چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے ہم نے تین بار مانگی ہے اسے قبول کیا جائے یہ کہنا ہے بابر ایوان کا ہم جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں بابر ایوان کا تو ہم عزیز کہنا تھا کہ ان بابر ایوان میں مانگخہن کی جاروں کے اسلام کے حوالے سے کئی ثبوت جو ہیں وہ عدالت کے پامل رکھے ہیں افرہ ایس بابر کے وقیل احمد سنکھ کے ضلائل جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ افرہ ایس بابر کے وقیل مابی کے حوالے سے بات مقابلہ ہیں وہ رخیر کمیشن کے پامل رکھتی ہیں اچھا رانہ طارق بالکل تیسری دفعہ معافی مانگ لی گئی ہے یہ بتائیے کہ سماعت کے بعد جب یہ سماعت ریپ اپ ہو جائے گی تو عمران خان میڈیا ٹاک کریں گے یا پھر بنی گالا پہ کوئی مشاورتی اچلاس بھی متوقع ہے جی بلکل یہاں میں عمران خان خیزار بنی گالا جائیں گے اور وہاں پر کوئی فارٹی کی کورپ بیٹی کا اچلاس جانکل کر رکھا ہے رائے نو نے جنایا تو وہ فارٹی کی کورپ بیٹی کا اچلاس جو ہے وہ آگا کریں گے اور آج وہ الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی ہے سماعت کے بات ہو رہا ہے اس کے اچلاس کے اوالے سے خانم میں مقاط کے دور ہیں وہ انران خان کو آگا کریں گے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں عمران خان نے معافی مانگ لی ہے اور تحریری طور پر معافی ہے یہ معافی مانگی ہے اور ذاتی طور پر مانگی ہے یہ بتائیے گا یہ پروسیڈنگ آج مکمل ہو جائے گی جی بلکل ابھی تو دلائی جاری ہے اپر ایک ستاور کے رکیل جو ہیں تو دلائی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو تاہم اس حوالے سے کہنا کا بلد وقت ہوگا ہے کہ آج ہی یہ دلائی دن مانگ لی ہے اور اس حصول کرتے ہیں ہم سوری کرتے ہیں پرم سوالے سے جو ہے تو دلائی خان نے دو دفاع سے پہلے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لکھے ہیں آج کسی طرح اس قضاء کر رہے ہیں کہ ہم معافی دے دی جائیں اچھا رانہ تارک بلکل آپ کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اتنے زیادہ سوال متوقع نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پوچھے جائیں پھر بھی کیا لگتا ہے کہ کتی دیر تک کی سماعت جو ہے یہ نپٹا دی جائے گی یہ ہوپلی کے آجے جنتے تک کی سماعت جو ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن موقع پر بھی پیسر افنان سکتا ہے یہ جیجمنٹ رزرگ کرتے ہیں پھر بھی بھی پیسر افنان سکتا ہے یہ الیکشن کمیشن پر بن سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پانچوں گے گان اس پر نفتک ہیں یا نہیں نفتک یہ آپس میں سلام مشکلہ کرتے ہی الیکشن کمیشن جو ہے تحصیلی جنمنٹ جو ہے وہ جاری کرے گا سام پروشیڈن کاموں کیوں ہیں آدھا جنسہ مزید کنے گا آدھا جنسہ پہلے پہلے ہی سی وقت بھی ختم ہو اچھا یہ بتائیے گا چونکہ عمران خان کو یقینا یہ خبر تو ملی گئی ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں تو عمران خان بھلے سے چھوٹی ہی میڈیا ٹاک کریں الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے میڈیا ٹاک جی کبھی امکان ہے کہ یہ بابر عوام جو ہے عمران خان کے وقیل ہو الیکشن کمیشن میں میڈیا سے بات کریں گے تو اس تیجیزی نہیں ہی بھی پتاگی کیونکہ تیریک انصاف سے شیرمن عمران خان ہے میڈیا کے بات نہیں کریں گے اوپنی شان کو وہ پرس کارکنس کارکنے پرس کارکنے پرس کارکنے اپنا اپنا انتران نگاہ دو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے میکشن کمیشن کے باہر جو ہے بابر عوام جو دیل ہیں امکان خان کے وہ میڈیا سے بات کریں گے دیگر جو رینما ہے وہ بھی میڈیا سے بات کریں گے امکان خان کے جانے سے کوئی فائنل اپنی ٹوپ اگاہ نہیں کیا گیا کہ وہ میڈیا سے بات کریں گے ہمیں جوائن کیا یاسر نظر سے اور ان سے بھی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں یاسر نظر عام سماعت جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آدھا گھنٹے بعد جو ہے سماعت نپٹا دی جائے گی متوقع ہے کہ میڈیا بریفنگ بھی دی جائے گی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے بھی آپ بتائیے آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کی کسی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کوئی بات ہوئی جی آسر آپ کا آواز آ رہی ہے جی میں سن رہا ہوں سماعت آپ جانبی ہے چونکہ آپ الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں اندر تو سماعت جاری ہے مزید آدھا گھنٹہ جاری رہے گی عمران خان نے معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے اور زادی طور پر یہ معافی مانگی ہے باہر کیا صورتحال ہے چونکہ ایک اہم خبر ہے تحریک انصاف کے لیے تو یہ پہنچی ہوگی کہ میہ نواز شریف کو آج اعتصاب عدالت نے ان کے قابل زمانت وارن گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں تو باہر کوئی میڈیا سے گفتگو کا احتمام کیا گیا ہے عمران خان کے لیے جی آپ کو بتائیں کیونکہ جتنی بھی سماعت ہوئی ہے تقریباً بیس منٹ تک اس سماعت میں موجود رہا ہے اور اس نے جو مین چیز آج یہ ڈسکارٹ کی جاتی رہی بابا روان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے دو دفعہ پہلے بھی معافی مانگی آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں تو آج اس کو تسلیم کیا جائے اور کافی ساری جو اسلام کے کنشپ کے حوالے سے انہوں نے مثالیں بھی دی کہ اس حوالے سے معافی کو قبول کیا جائے تاہم چیف الیکشن کمیشنر نے بار بار یہ اصرار کیا کہ وہ الفاظ جو عمران خان کی طرف سے بولے گئے تھے بابا روان اس کو پڑھ کے سنائیں تاہم بار بار کہنے کے بحجود بابا روان نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا جس پر ان کے جو مخالف وکیل ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں تاہم بابا روان نے یہ کہا کہ آپ بھی نہ پڑھیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو جس پر بابا روان نے کہا کہ میں یہ الفاظ نہیں پڑھوں گا اور کوئی بھی نہ پڑھے میں اس پر معذرت کرتا ہوں جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ تدریری معافی نامہ ہمیں دیا جائے آپ کے محقل جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں تو آپ اس پر تدریری طور پر ان کا سائن لیں اس کے بعد ہم اس پر پروسیڈنگ کریں گے تاہم بابا روان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے اگر جیل بھی بیجنے چاہے تو بیجنے پڑھنا دن کے لئے لیکن جو الفاظ عمران خان نے استعمال کیے گئے تھے جس کا بار بار چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے اترار کیا گیا کہ وہ پڑھ کے آپ سنائیں وہ نہیں سنائیں گے جس کے بعد اب ایک ریٹن معافی نامہ تیار کیا جا رہا ہے بابا روان اور ان کی ٹیم کی طرف سے جس سے عمران خان کے دسپس ہوں گے بابا روان اور ان کی ٹیم کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی سواب دید ہے کہ وہ چاہے تو فیصلہ آج کر دے یا پھر محفوظ کر لے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے سماعت کا فیصلہ جی بابا روان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم غیر مشروع پر معافی مانگتے ہیں تیسری دفعہ معافی مانگ رہے ہیں تو اس کو قبول کیا جائے اور اس کیس کو وڈرا ختم کیا جائے تاہم جو ان کے مخالف وکیل تھے احمد حسن ان کی طرف سے پانچ مختلف شرائط رکھی گئی ہیں کہ جو ساری چیزیں ہیں ان شرائط کے مطابق ہونی چاہیے اور اس میں یہ پانچ سوال بھی رکھے گئے ہیں جو ان کے مخالف وکیل کی طرف سے جس پر تیف الیکشن کمیشنر اور اب جو ان کے وکیل ہیں ان کے درمیان یہی ڈسکیشن ہو رہی ہے بابا روان بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سائن معافی نامے پہ وہ کر دیتے ہیں طور پر لکھے دیں اس پر امران خان کے آپ کے جو موکل ہیں ان کے دسخط ہونے چاہیے جو معافی مانگی جا رہی ہے تاہم برپور اسرار کے بوجود بھی بابا روان نے جو معافی ہے وہ موسیقی